چرکھی دادری کے مین بازار میں اس وقت ہڑکمپ مچ گیا جب ایک دکان میں سٹر توڑ کر چوری ہونے کی بات تیزی سے پھیلنے لگی دکاندار نے بتایا کہ شام قریب نو بجے دکان میں کچھ سامان رکھ کر گھر چلے گئے صبح پڑوسی دکاندار کا فون آیا کہ ان کی دکان کا شٹر پھاڑ رکھا ہے سوچنا ملتے ہی ہم ترنت دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ آدھا شٹر کھلا ہوا تھا دکان میں اور سامان تو سرکشت تھا لیکن گلہ غائب ہے گلے میں چاندی کے سکھے اور کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے دکاندار کا کہنا ہے کہ لگ بھگ پچاس ہزار روپے کا نقصان ہے حالانکہ ماملے کی جانچ چل رہی ہے جانچ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے مجھے امن بھیہ کا فون آیا سبح چھے بجے کی دکان پر چوری ہو گئی ہے جسے کی میں تدکان پر پہنچا اور مجھے دیکھا گیا کہ سیٹر آدھا خوڑا ہوا تھا اور وہاں پہ مطلب کی اندر سے جب ہم نے انٹری کی تو وہاں پہ تجوری نہیں تھی جس میں ان کے نگدی اور چاندی کے سکھے رکھے ہوئے تھے جس میں سب پرساسن کی ناکامی ہے جو پہلے کیمرے لگے ہوئے تھے پرساسن کی جو نگم نے جو کاروائی کی ہے دکان پر تورڈ پورڈ کی جو کاروائی کی ہے اس کی وجہ سے کیمرے وہاں سے ہٹ گئے جی دکان کے باہر کیمرے ہوتے تو چور واسط میں ریالٹی میں پکڑ میں آتے جی جس کی وجہ سے اب سبوت نہ ہونے کے کارن کی چوری کتنے بجے ہوئی ہے کس سمیں ہوئی ہے کیمرے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگایا جا رہا ہے کی چوری کتنے بجے ہوئی ہے کتنے آدمی آئے ہیں کس سنکھہ میں آدمی آئے ہیں ہیگست تو رات کو رہتی ہے پرانتو چورو کی کاروائی کتنے بجے ہوئی ہے یہ ایک ناکامی کا بھی سہ ہے جی پرساسن اس میں اپنی کاروائی عمل روپ سے لائے اور چورو کو جلدی جلدی پکڑا جائے کیونکہ اس میں پہ پاری مطلب ہی ہو جادا پریسان ہے جی سامنا ہے وہاڑے دگندار کا تو ان کا خونہ ہے دی دگوان کا سیٹر پاڑ رکھا ہے تو ہم آئے تو دیکھا تھا سیٹر پاڑ رکھا تھا اور اندر سے دیکھا تو گلہ کا اپتا ہے جی گلہ میں نگدی تھی جی کچھ سکھیے تھے چاندی کے چاڑیس پچے چارہ کا نکسان ہے سیٹر پاڑ دیا سارا اور اندر کا سامان تھی جائے جی میں انگر نگلی کا ہی وہ تھا گلہ پاڑ کے لے جے سامان رکھا ہے سارا کوئی نقصان نہیں ہے نچے ہیں میں ان گلہ اٹھا گا لے گے اور سامان مگرہ سارا رکھا ہے کون ملایا تھا چی سوہ 112 وہ آگے جی دس کناہ منٹ میں تو وہ نیشان چی بھی آیا تھا بعد میں ایک دو سینر پرنٹ بھی لے گیا ہے پولیس کار بھائی تو ہوئی ہے اب دو کیمری وگیرہ دیکھیں آس پاس کے لے گچھا جائے آسے جی آٹھ ویجے دوکان بڑھا گی تلے جاستے ہیں کے بعد ایک ورنو بجے آئے تھے تھوڑا سمان رکھے گئے تھے دوبارہ بڑھا گی ہوت سارا تھے آسے ہی اکھاڑا ہے جی دو کین جگہ آس لگا کے خیچ لیا تو رپڑ اٹھا جی رکھا ہے جی کوئی راڑ وگیرہ کچھ نہیں لگ رہی ہے کوئی نیشان نہیں لگا ارپا جار کیس تھا جی اور تھوڑے بڑھ سکھ گئے تھے چندگی سکھ گئے تھے